ہمارے آج کے اپیسوڈ کا کیس ایسا ہے جہاں سینے میں سلگ رہی اپمان کی آگ میں ایک زندگی جھلس گئی ایک ایسا رہسم ایک کیس جسے سولڈ ہونے میں پورے دور ساوڈ نوانید پتر جو بے کیا منویر آل سی اٹھا کی نہیں اسے چاہ دیا انہوں نے دیکھیا یہاں سو رہے دیوار جی موسیقی 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 تو اس سے کہنا کہ دیواندر جی کے ہوتل انڈے پہنچا دے ہاں میں اس سے درس دوں گا پتر جی پر اسنو تو بھی تو کچھ کہا کر پچیس سادہ ہو گیا ہے سویا پڑا رہتا ہے ارے کچھ کام دھام کرے اہمیں گھومدہ رہتا ہے سمجھاتا دوں پاپا جی پر وہ سمجھے تبنا آپ میں بی جی سب بول بول کے تھک گئے اب رہنے دوں باکت آتے کھو سمجھ جائے گا اور تو سی چندہ نہ کروں اب میں چلتا پاپا جی جیمدار پتر اوے منویر اوے کھوٹے دے پتر کاب اٹھے گا اٹھ گیا باو جی باپی جائے دے نا جی ابھی لائی اوے کلجیت آج پھر دیر کر دی توں اب آج کون سب آنا ہے توڑا اوے یار سریندر اوے یہ جو میری بھڑپٹی ہے نا یہ ترے چھوٹے پائی منویر کی تر ہے وہ سورے سورے دیر سے چالو ہوتی ہے اوے یار کسان آگیا کر یار سریندر اس کی پتنی نمنیت بیٹی سمرن چھوٹا بھائی منویر اور اس کے ماتا پتا ستندر اور عمرت کور چھے لوگوں کا یہ خوشحال پریوار تھا اس پریوار کے گزر کی ذمہ داری گھر کے بڑے بیٹے سریندر کے کندوں پر تھی وہ اپنے پتا کے چھوٹے سے کھیت اور پولٹری فارم کو بھی دیکھتا تھا اور ساتھ ہی ایک بوٹلنگ فیکٹری میں بھی کام کرتا تھا آٹھ اگز دو ہزار بارہ کو ہر روز کی طرح سریندر اپنے دوست کلجیت کے ساتھ کام سے گھر لوٹ رہا تھا اور تب ہی راستے میں ان پر ایک حملہ ہوئی کون ہو بھائی تو چھے یہ ہوگی مے پیچھے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقا ن tenga animated موسیقا کلجیت کو بھی کچھ چوٹے آئیں تھی لیکن پھر بھی وہ پاس کے گاؤں سے مدد لانے میں سفل رہا کلجیت نے ترنت سرندر کے گھر والوں کو اس بات کی خبر دی اور گاؤں والوں نے فوراں سرندر کو ایمبلنس میں ہسپتال پہنچایا چابی نہیں لگی وہ پرمجیت ہاتھ نہ لگا پولیس آنے والی ہے پولیس نو آنے اس بیچینے پہ جو ہم نے آنے پیٹل پیش دیا باکہ پولیس ہاتھ آنے پڑے میرے پاہت کلک مانبر پاہت کلک نہیں rhy ARN کیا ہے چیے لکك لکھے سرب Ziel ہیں اس سے پہتک ہمارے ساتھ سر جی سوین پور لنک روڑ کے پاس ہوا جی ہے سب چار لوگ تھے جی وہ بہت مار پٹائی کی جی مارے ساتھ سر انتر تو وہیں پہ بے ہوش ہو گیا جی اور جی میں جیسے تیسے کر کے ان جناب تک پہنچا جی جی جناب ہم نے فہران اس بندے لو ایمبولینس میں اسپطال پچھایا جی کون تھے جی پتہ ہی نی جناب کون تھے جی اچانک سے سامنے آگے جی مو پہ کپڑا بندہ ہوا تھا جی ان کے ایک نے ہمارے مو پہ لال میرچی پھینکی جی پر باکیوں نے مار کو ٹھائی کرنی شروع کر دی جی جناب جاتے جاتے میرا میرا موبائل اور بٹوہ بھی لے گئے جی تم کرنے ساتھ پڑھیں گا سر موسیقی 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 سامنے بیدت ہے موسیقی 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 کل رہا ہے؟ کل رہا ہے؟ جی سر یہ بائیک پہلی لٹر ہوا دیوارے میں سے بھی پیٹھ دیں تو اس کو لٹھ کریں آس پاس کے سارے لکھیں میں ہاتھا مل دیگر لاتا ہے سر موسیقی جی کیا آواز ہو انتا پا جی کو؟ انہوں نے آپریشن واس تین در لے کے گئے لیکن وہ کیا ہونے ہیں؟ موسیقی سرندر کے سار پہ کسی لے سریعہ سے مارا رہا ہے بہت خون بیہ رہا تھا پراجی کے ساتھ کلجید پہ تو تھا؟ وہ کتھ ہے؟ پولیس دینال کلجید یہ سب کیسی ہو گیا؟ بیار بھو سب میں بتاتا ہوں تو پہلے یہ بتا سرندر کیسا ہے پریشن سلکھے سر جی ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ خون بہت بیہ چکا ہے ہائے رب بھا موسیقی موسیقی کچھی کرمک کرو موسیقی 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 سر یہاں کلجید کی بائیک اور خون سے سنا ہوا ایک سریعہ ملے سرندر کو اسی سے پیٹا گیا ہوگا اور سر سرندر اور کلجید کے موبائل اور پرس دونوں نہیں ملے حملہ واروں نے لیٹ لیا ہوگا گاؤں والوں میں سے کچھ کو کچھ پتا ہے؟ نہیں سر کسی نے بھی حملہ واروں کو یا پھر حملہ ہوتے ہوگے ویسے میں نے پیٹرولین ٹیم کو الٹ کر دیا گوٹ اس کا مطلب کسی نے حملہ واروں کو نہیں دیکھا سوائے کلجید کے سر جیب سرندر اور میں ایک بوتل فیکٹری میں کام کرتے ہیں جی کہاں؟ یہیں سوینڈ پور لنک روڑ کے پاس ہم دونوں میری بائیک پر رجانہ اسی رس کے سے آتے جاتے ہیں جی ان لوگوں نے تمہیں روکا کیسا؟ پتہ نہیں جناب اچانک سے سامنے آگے جی سیٹی لائن کیا نہ پھلا؟ ایک نے ہماری اطفوں میں لال مرکی بھینکی اور سارے نے ملکے ہمیں مارنا شروع کر دیا جی سرندر نے ان لوگوں کے ساتھ ہاتھا پہی کر رہا تھا جو اس کو اتنا مارا؟ پتہ نہیں سار جی میری تو آنکھیں بہت زیادہ جل رہی تھے جی دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا جی باقی باقی میں نے سرندر کے چیخنے چلانے کی واجیاں ضرور شنے جی پر کسی کو سرندر کو مارتے پیٹتے نہیں دیکھا جی نیزی وہ مارا گیا ہے ہمارے جوا ہے اور سرپے بہت گہرا فریکچر میرا پوتر میکسیوز می لگتا ہے سرندر کو مارنے کی کوشش ہونے یہ کیا کرتے ہو توسی ہاں ورنہ موبائل اور بٹوہ لوٹنے کے ارادے سے کوئی لوہے کے سریف ہیتنا جمع رہے ہو اور جیسا تم نے بتایا اس سے تو ہی لگتا ہی یہ اٹیک پلانڈ تھا کیا یہ ایک پلانڈ اٹیک تھا جسے لوٹ کی شکل دینے کی کوشش کی گئی تھی پولیس جہاں ایک طرف اس حملے کی اصلی وجہ تلاش رہی تھی بہن دوسری طرف ڈاکٹرز کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سرندر ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا راجنال جن نے بھی یہ کتہ ہے میں بہو جی میں انہوں نے نہیں سرنا میں نے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کون تشمن ہو سکتا ہے سرندر تھا رب دی سو سر جی ان کے چہرے نکاب سے ڈھکے ہوئے تھے میں کسی کے چہرہ دیکھ ہی نہیں سکیا اور آبا جی کہی یہ کلچت نے تو نہیں کر رہا ہے سر جی مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے سندر کو اتنی بری طرح ماریا جی صرف لوٹنے کا ارادہ ہوتا تو دھمکاتے اور پیسے لوٹ لیتے پر ایسا ہوا نہیں پہلے لاز میرچ پاؤنڈر پھینکا پھر سریے سے صرف سرندر کو مارا تیرے اوپر اتنا پیار کیوں آیا ہونے یار دوستے تیرے اور کیا کہہ رہے ہو آپ سر جی سرندر لنگوٹی ہے جی میرا بچپن سے ساتھ کھلیں جی ہم یہ جو سوینپور والی فیکٹری ہے وہاں پہ بھی ہم نے کام کرنا ایک سا شروع کیا تھا جی سرندر پاہی ہے جی میرا اور آپ میرے پیل جام لگا رہے ہو جی شک کر رہے ہو جی ناپا میرے پیل شک نہیں مجھے پکا یکین ہے کہ کلجید نہیں پراجی کو پیٹھوا ہے پراجی کو انہا مارا انہا خوربا ہے کہ پراجی بھی ہوش ہو گئے اور کلجید کو کچھ نہیں ہوا کیسے چھوڑوں گا نہیں کلجید کو تھانڈ رکھ بھلگا کس نے کی کیتتا ہے وہ تو پولیس پتا لگا نہیں کی اس سمیہ میں تو گسا نہ کر ہم سب راتھ نہ کرے گی ہمارا سرندر جلدی سے چلدی چنگا ہو جائے تھنڈ رہا پتا کلجیدیں سامل کے جانا زبانوں بہت خراب ہیں کہیں کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے پیان رکھی اپنا سر سر سب ہی پیٹرل ٹیم سے بات کرتے ہیں اور ان چاروں حملہ وراؤ کوئی کرو نہیں ملا جہاں حملہ ہوا تو اس کے آس پاس کے سب ہی علاقوں میں ناکابندی کرے لکھیں کوئی رزلٹ نہیں ملا کیسے ملے گا بسی نہ بائی کا نمبر ہے نہ کسی سسپیکٹ کا اگلیا اور ایک ہی بندہ نے سب دیکھا ہے اور دیکھا بھی کہاں اس کے آنکھوں میرے مرچی لگے سر مجھے لگتا ہے یہ کلجیت ہماری آنکھوں میں جھول چھوک رہا ہے ایسے بھی اس کی سٹوری حضم نہیں ہوگا کس تو گڑ بڑ اب یہ تو سرندر ہی بتائے گا کہ کلجیت سچ گوڑ رہا ہے یا چھوک سر یہ مرچی پاورڈر ڈال کر لوٹنا ہے میں نے لاکے کے سب ہی چوٹے موٹے گروہ میں چیک کر رہا ہے ایسا موڈس و اپرنڈی کسی کا بھی نہیں ہو ایشارت کوئی نیا گروہ یا تو گروہ نیا ہے یا لوٹنے کا طریقہ نیا ہے پر کچھ بھی ہو یہ ہمنا پلانڈ تھا اس کا مطلب پلاننگ ہوئی ہے باتیں ہوئی ہوگی ڈسکشن ہوا ہے ٹھائٹ سر میں کلجیت اور سرندر کے فون ریکارڈ مانگواتا ہوں اور ہسپٹل فون کر کے پوچھو سرندر کومہ سے باہر آیا ہے نہیں سر ہیلو بی جی بی جی اس دی اس دی حالت اور بھی خراب ہوئے جا رہی ہے ہائے رب بھا اسی خودے ہسپنال آ رہے ہیں فکر نہ کر مانویر 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 کیوں ہے بی جی سنو ہونے ہاسپتال جانا پہ گا کیوں ہے مانویر نمانیدہ فون سے سرندر دی حانت بگڑ رہی ہے سنو ہونے جانا پہ گا سنو ہونے جانا پہ گا چل لو ہاسپتال چل لو چل لو سر سر سرندر نے کلجیت کے فون ریکارڈ سے مجھنے بھی حملے کی راج سے دونوں کے فون سے سٹاپ مطلب سنو ہملاواروں نے لوٹ کے باہد دونوں مووائل فون سے چھاپ گیا اب تو سرندر کی گواہ ہی اس کیس کو آگے لکھے جا سکتا مطلب کیا percholin راجی ٹ ہی گو ساری ہمونے بھال جا نہیں سکے موسیقی 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 نہیں صاحب ایک کام تو لوکل گینگ دا نہیں ہے یا تو کچھ بہاردہ گینگ ہے یا پیسیل کو پہلے تیم بنی ہے پیسیل مطلب پنجاب کرمینل لیگ میٹس ڈال کے لوٹے تو صرف دو موبائل اور دو پٹ ہوئے اس کے لئے اس کا کام بھی بیٹھا بھی ہے مجھے تو لگتا ہے یہ کسی نیا اور ٹچے گینگ کا کام ہو سکتا ہے لوٹ نہیں تھی مطلب مدر کے سوپا رکھی ہے کس پتہ جلا نہیں ہے لگتا تو یہ ہی ہے نہ یہ روبری ہے نہ سوپاری سوڑندر کی کسی سے کوئی دوشنے نہیں نہیں صاحب ایک دم کلین آدمی جب کام سے کام والا جب پیر کیوں مالا سوڑندر کسی کو نفرت ہو گئی تھی سوڑندر سے اور یہ نفرت سر تبھی شٹارٹ ہوچے اس گھر پیار ختم ہوتا میرے حسابز یہ پیار کا ماملا پیار کا لفڑا اس طرح ہمیں سوڑندر کے بارے میں پتہ چلا بڑا سیدھا سادھا انسان تھا کاریوار کی ذمیداری تھی سوڑندر سادھی کے بار اس کا چکر اوسیر اسے کو سنائے کی نہیں نہیں ہمیں وہ کوئی یہ بڑا سوڑندر کا بھای محمدیر عریقمارہ بچی اس کی بیوی نونیت سورندر کے دوشت کلجیت کی بشادی جائے وہ سکتا ہے کہ کلجیت اور نونیت کو چکر ہے اور سوڑندر بیچ میں آیا وہ سادھ اس مجرسے اسے راستے چٹا دیا وہ سکتا ہے موسیقی موسیقی اسے ساپ بچنے کنا میں بھی پاپا جنہوں کیا چاہتے ہیں کہ مجھے کنجیت پشاہتے ہیں کیا کنجیت اور نم نیت کے بیچ کچھ ارے نئے سر بابی جی بہت نیک اور اچھی ہے وہ گھر کی کام کرتی ہے اور ساتھ ساتھ پراجی کا پولٹری اور کھیت میں ہاتھ بتاتی تھی اتنے کم عمر میں یہ سب دیکھنا پڑا مرکو موسیقی آپ گلت دیشاں میں سوچ جو سر کیتنے سالوں میں نے سرندر اور نم نیت کی جادی تھی چھ سالوں میں نے اور میری بیوی نے ملکر سرندر کے لیے نم نیت کو پسند کیا تھا موسیقی 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 سات دینوں سے کل جیت کا سایا بن کے بھوم رہا ہو ساپ جی چھے لیٹر پیٹول بھی پھوک دیے لیکن سب بیکار فیکٹری میں لگ بھگ سب ہی لوگوں سے پوچھا سب نے بس یہی جواب دیا کہ کل جی تو سلندر کے اچھی دوستی تھی اور کل جی تو نونیت کے بیچ بھی کوئی سیٹنگ نی لگ رہی یہ سیٹنگ والے رشتے چپ کر کیے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے دھندورہ پیٹ کے نی ٹھیک بولے صاحب جی لیکن ایسے رشتوں کو آپ کتنا بھی چھپائیے بو تو آہی جاتی ہے گھر کے اندر کا کیا حال ہے دونوں بھائیوں کی بیچ پروپٹی کو لیکن کو جھگڑا پروپٹی ہوگی تو جھگڑا ہوگا نا ان کے پاس کچھ زیادہ ہے نہیں کچھ کھیتی کی جمین ہے اور تھوڑی سی مرگیاں پا لیا ہے باقی جو کچھ بھی ہے وہ سرندر نہیں کھڑا کیا منویر بھی کچھ کام آم کرتا نہیں تھا پر بھائی سے کوئی جھگڑا بھی نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے سلام سلام یہ کلجیت اور سرندر کے جو موبائل فونس چھو رہی ہوئے تھے اندر کیا ہوگا دونوں فون ابھی بھی سوشٹ ہو دونوں موبائلز کے آئی می آئی نمبر تیکنیکل ڈبارٹمنٹ کو دے دو دونوں موبائلز کو ٹریکنگ پڑھ لے گا سلام 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 منویر ہم ہر ممکن پوشش کر رہا ہے ہمیں بھی چین نہیں ملتا جب تک کوئی کیس سول نہیں ہوتا لیکن آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو کلجیت پر شاک ہے ہا لیکن کلجیت کے خلاب کوئی ثبوت نہیں ہے ابھی تو میں تم لوگوں سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ سبر رکھو ہمیں اپنا کام کرنے دو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے احساس تو مجھے نہیں تھا راجی ہمیشہ کام کرتے رہتے تھے اتر رہتا تھا اپنی ذمہ داری کا احساس ضرور رکھا کیا پتی تھا کہ ان کے چانے کے بات ہوگا منویر میں سمجھ سکتا ہوں تمہارے پریوار کر دو جو تم لوگوں کے ساتھ ہوا وہ بنایا نہیں جا سکتا تم اپنے پریوار کو سمجھا دو باقی سب ہم پر چھوڑ دو انویسٹیگیشن رکھی ضرور ہے لیکن جب تک کیس سولو نہیں ہوتا انویسٹیگیشن ختم ہوگا سر کلجید اور سرندر کی سرائے کا دونوں فون ابھی بھی سٹاپ آئے بس سے پہنی مکنی انویسٹیگیشن کی گاڑی لو اینٹریوں کو نہیں چلا رہے تو دوسرے انگل نظر بھی نہیں آرہا سکتا انوالاتوں میں تو یہی کارا سکتا پھر یہ فائلے سے بند نہیں رہنے والے کوئی نہ کوئی سورال تو ضرور نہیں ہے موسیقی پتر پتر ایل لینے بابا جی بابا جی میں چل داع آج منو آنے میں دیر ہو جائے گی انو کی ڈیلیوریٹ دینی ہے اس کے بعد کھیتے ویچ بیچ بی خردین جانا ہے ٹھیک ہے موں جی چیم تارے پتہ پابی جی کیسے ہو پابی جی میں ٹھیک ہوں اسے پتہ لے پتہ چاپ لے آپ بول لوگے تو لے لے لی جی سورندر پہتے ہیں آدھاتا جی جو ہوئے آپ بہت برا ہوئے کہیں چھوڑ دیں گے آپ کو نہیں میں آپ پہ چلی جاو آنکی بول پاس ہی ہے کسی بھی چیز کی جرورت ہو جی تو بے جی جک مجھے یاد کر لے دن بیٹھتے گئے مہینے گزر گئے منویر نے اپنے بڑے بھائی کی سمیداریوں کو اپنے سر لے لیا اور نمیت نے اپنے آپ کو بیٹھی کی پرورش اور ساس سسور کی دیکھ بھال میں پھر ہو دیا سورندر کی موت کو دو سال گزر گئی کلجیت اور سورندر سے چھینے گئے موبائل فونز کے آئی ایم ای آئی نمبرز ٹریکنگ پر ڈال دیے گئے تھے لیکن پچھلے دو سال سے یہ دونوں فونز بلکل خاموش تھے کیا یہ کیس بھی ایسے ہی خاموشی میں دفنہ ہونے والا تھا؟ سر سر دو سال پہلے سووینپور لنک روڈ سے دو فون چوری گئے اس کے آئی ای ای آئی نمبر ہم نے ٹریکنگ پر ڈالے دیں سر اب جا کے اس میں سے ایک نمبر ایکٹیویٹ ہوا ہے دو سال پار؟ یا سر سر فون لودھیانا میں ایکٹیویٹ ہوا ہے ڈیٹیلز انترباؤ سر ہم نے ساری ڈیٹیلز نکلوال ہی ہیں یہ سمکار کسی ویراج لاغڑا کے نام پر ریس چڑے ہیں ایک کام کرو سارے ڈیٹیلز سووینپور پولیس تیشن ملک کر دیں میں وہاں کے آفیسر سے باز کر دیں یا سر حالو دو سال پہلے اپکے پولیس تیشن میں ایک کیس درز ہوا تھا بکٹم تھا سوینپور کپکر ایک کلوں میں اس کیس تا؟ اس کیس میں جو دو فون ای 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 ٹریکنگ پر ڈالے تھے ان میں سے ایک لودھیانا میں ایکٹیو ہوا ہے یہ تو بریکنیوز ہیں ہمارے ہیں کوئی ویراج لاکرا نام کا بندہ ہوسے ہی اس لئے سر برسیر وہ موکر گاؤں میں نے سوینپور تکا ہے اس کیس پر چوری ہوئے دو موبائل فون میں سے ای 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 نانا کو کوئی ویراج لاکل آئی سنوائے کوئی ویراج لاکل آئی سنوائے دیٹیلز ہمیں چھوڑ دیکھا جائیں گے ضرور سر سر کرائیم نیور پیس یہ صرف ایک کہاوت نہیں بلکہ ایک بہت بڑا سچ ہے جو ہم کئی بار تور آ چکے ہیں اور ایک بار پھر یہ سچ ثابت ہونے جا رہا صاحب صاحب دسو تو صاحب 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 دو سال انتظار کیا ہے یہ دو سیکنڈز نہیں کریں گے بولی کیوں مارا سرندر کو صاحب جی کاؤن سرندر صاحب جی کاؤن سرندر صاحب جی کاؤن سرندر چلا ایک چانس اور گیا تمہا مکر گاؤن کو سرندر جس کا خون گیا تمہیں اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ ملکے اس کا اور اس کے دوست کا فون بھی چورایا مردن نہیں صاحب جی میں کچھ نہیں کیتا یہ فون تو میں نے بھی دو دن پہلے خریدا پہے دیکھا اوڑے پندر صاحب جی جگزیت اپل کو یہ جگزیت اپل دانا یہ جگزیت اپل دانا یہ صاحب جی وہ میکینک ہے جگزیت تونے یہ فون بھی رج کو بیچا تھا وہ جگزیت اے تنشنی رہا ہوں بتا رہا ہوں تجھے اور اب یہ مات کہنا کہ تجھے کسی اور نے بیچا تھا کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کی ہاں ایسی سیمسنگ ہوتی ہیں ہارے پرچے بھل داتا ہیں چل اب تو بولے گا ہے اب بول دوس ہارے پرچے صاحب جی دو سال پہلے کی بات ہے دو لوگ تھے ان کا نام نہیں پتا ہے صاحب جی لیکن ہم نے ان کا راستہ روکا اور تھوڑا پیٹا موبائل پون اور بٹوے چین بھی ہے اس کے بعد صاحب جی انہیں میں سے ہی ہے ایک فون ہے صاحب جی کو مار ڈالہ اس کا نام نہیں بتا مار ڈالہ صاحب جی ہم نے مار نا نہیں چاہتے تھے اتنا زیادہ بھی نہیں مار عدا کی کوئی مر جائے جب میں تجھے ماروں گا تب پتہ چلے گا زیادہ کسی کیسے دو لوگ پہ دو لوگ میرے دوست ایک کا نام ہے رنجیس ورنگی اور دوسرے کا نام ہے زویب شرک موسیقی اس کام کے لئے مجھے ترنجیس نے بنایا تھا خود تیرے لئے دوس جان آجی رہے دس کی کرنا ہے میرا دوست ہے اس میں میرے سے مدد مانگی سی اس کی بابی نو چھیڑتا ایک ماوالی بس اس ماوالی نو اکل ٹکانے لگانے یار تھوڑا کٹیں گے اپنے آپ اکل ٹکانے لگ جائے گی ویارا گل سمجھ ایک عورت نو عزت دا سوال چل ٹھیک ہے ایک بندہ اور ہے انہوں بھی ساتھ لے لیں گے سامجی میں نے زویب کو اپنے ساتھ لے لیا پھر ہم اس رات زویب کو ناکے پر ملے رنجیت اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں ملا پھر ہم چار ہونا کیوں گے چوتھا بندہ کون تھا پتا نہیں سامجی اس نے اپنے چہرہ کپڑے سے ڈرک رکھاتا اپنے بھی جانا تم لوگ کو ہاں چھتے ملے گا وہ ماؤں گا چلو میرے ساتھ ہاتھا تم چلو دوست کیارا ہوئی کب آئے گا وہ باف certification کام کیا اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بیے گا کرتے کرتے کرٹے 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 ae اب کو اپنے منور اپنے کیا خواہر 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 باتا ہے باتا ہے باتا ہے باتا ہے تاکسی جلانا کرنا پڑا ہے باتا ہے باتا ہے میں نے پتا نہیں تھا صاحب جی کی اتھے ہوئی مار گیا حسین ہم تو صرف انہیں پیٹنے گئے تھے اسے پیٹنے گئے تھے کس جیت کو یا سرندر کو مجھے نہیں پتا صاحب جی وہ چوتھے آدمی کو پتا ہوگا چار حملہ وروں میں سے ایک پولس کے ہاتھ لگ چکا تھا اور چار میں سے تین کی پہچان ہو چکی تھی لیکن چوتھا شخص ابھی بھی نکاب کے پیچھے ہی تھا اس حملے کا مقصد تھا اس شخص کو سبق سکھانا جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہا تھا لیکن کلجیت اور سرندر میں سے یہ حرکت کس کی تھی یہ بات ابھی بھی راج تھی چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے بڑی تھے لیا میں چھوڑ کیوں پکڑ رہا مجھے میں نے کیا کیا سرندر میں نے کچھ چھوڑوں میں نے نے چھوڑ مجھے کیا کیا چھوڑ مجھے کیا چھوڑ لگتا ہے سارے دوستوں کی یادتاش بہت خراب ہے آٹھ اگس دو ہزار بارہ کو جگجیت اور زویب کے ساتھ کس کو مارنے نکلا تھا کل جیت کو یا سرندر کو دوچنا بند کرو جواب دے اگر ہم نے اپنے ہی صاحب سے جواب پروایا نا تو دیکھ دو سو چھے ہٹیے جواب دیں گی جس طرح پیٹ پیٹ کے سرندر کو مارا نا تمہیں وہی ہرز رہ رہے گی تمہارا بھی بڑا ہیارانا ہے تمہارا تیرے باقی دوست بھی ہی کہہ رہے ہیں پھر تو تو بھی یہی مانے گا کہ تم تینوں کے ساتھ ایک چوتھا بندہ اور تھا جی سارچے نام تیرا پیو بتائے گا کچھ نہیں پتا سارچے سارچے وہ آدمی تو ہم لوگ اس بندے پہنچانے کے لیے آیا تھا جسے اب سبق نکالا تھا سارچے میں کچھ نہیں پتا کل کوئی نہیں سریاں مانگوایا ہے ابھی اب تک اس سنے ایڈپینٹیس کرتا ہے مات کر تو سارچے bush سارچے رب Jun کچھ نہیں پتا میں تو بس تو بس اس کے trusting بندے سے معایت چاہدے گیا آ تھا سارچے اس سارچے کو سبق شکانا میں نے کچھ بھی کر کے دو تین بندوں دار چھگاڑ کر دیں پر اس نے کتتا کی ہے میرے یار تھا مان کتتاح سی پاپی نو چھہدر یا تھا صوت ایسا کتتا سی ایسے ماوالی نو چھڑ lung آنی چیئے بھائیارا تو خکرنا کر میں تیرے نالا تجا سے کتھے چلنا ہے جب وہ کام سے گھر لوٹ رہا ہوگا نا تب گرنے گا چھڑنا نہیں ہے سکتا اب ماندہ بدلہ تل دینا ہی گا کون ہے سمیت دوست ہے میرا ساتھ پتا پتا اس کا جاؤ ریڈل والا جلا شہ روٹا او دے پیو دی دودھ دی دیری ہے او تہی رہتا ہے زاکر پاس سمیت کا ہے وہ تے اپنے یارانال ہمری سر گیا مر تھا ٹیکر اس کا فون نمبر دو اس نے کچھ ڈلک کیا گیا کون نمبر یہی دو گے ایتھانے جل کر دو گے سمیت کا فون بند ہے کون بودو ہے اسکر اس کا کوئی بڑا بھائی ہے کیا نہیں جی سمیت نے میرا اکلوتا منڈا ہے اگر اس نے کچھ گلت کیا ہے تو میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں نہ آپ کے معافی مانگنے سے اور نہ اس کے متھا ٹھیکنے سے کچھ ڈلنے والا ہے آپ کے بیٹے نے فون کیا اور اس کو سزا ہو کے رہے گی سر امریس سر پولیس کو سمیت پنیا کی فوٹو بھیج دی وہ جلدی پکڑا جائے گا رنجیت جگجیت اور جوہل ان تینوں کا یہ کہنا ہے کہ سپرندر یا پلجیت میں سے کوئی ایک سمیت کی باوی کو چھیڑتا تھا اس سمیت کی باوی کون ہے سمیت کی باوی کا کہہ رہا ہے کہ سمیت اس کا اکلوتا بیٹھا ہے اس کا کوئی بھائی نہیں ہے تو پھر کس کی باوی کو چھیڑا جا رہا تھا اور کون چھیڑ رہا تھا کلجیت یا سرندر پر اسے ایسے تو نہیں حملہ کسی اور پر ہونے والا چاہا اور سرندر گلتی سے مارا گیا اس رات سرندر کے ساتھ صرف کلجیت تھا ایک اٹھار میں سرندر کیا تھا یا سرندر کیا تھا میسے تو نہیں پھر رہا ہے شہر میں ڈڈنو رہا ہم باہر ہاتھ پیر مارتے رہے اور کانڈ کوئی گھر کا آدمی کر گیا ہو کیا سن اب گھما سیا کے پھر وہی سوال پوچھ رہا وہ بھی دو سال پا ہے ہاں سچ سچ باتاو مہنویر کلجید اور نوانید کے بیچ میں کچھ تھا نہیں تھا کہ کلجید پیچھا گڑتا تھا شیڑتا تھا نوانید کو اور اس لئے تم نے اس کا نام کی سوپاری دیتی کی کہہ رہے ہو سر تم کلجید کو سبق سکھانا چاہتے ہیں لیکن حملہ باروں نے گلتی سے تمہارے بھائی سرندر کو مار گیا اور اس بھائی کو بدھارنے کے لئے اب تم اپنے بھائی کی ذمہ داریاں نہیں بھا رہے ہو کلجید کیسا بندیاں مینو نہیں پھا اور میرا اور بازی کے ریتے میں نوانید بھائی پہ کوئی ایسا کہنے کی ضرورت بھی نہیں پر اگر ایسا کچھ ہوتا تو بھائی ہمیں ضرور بتا ہم آمد رسول پولیس نے سمیت پنیا کو پکڑ لیا ہے اسے یہاں بھیج رہے ہیں سر موسیقی موسیقی ٹھیک ہے منبیر لیکن میرے بات یاد ہے کیس جب تک صالب ہو جاتا تا ان انسان صالب نہیں ہو جاتا اس کیس کو صالب ہونے دو سال لگ جائے پر اب اور دیر نہیں لگے سمیت اس خیز کی بہت سی کڑیاں ہیں اب تو کون سی کڑیاں مجھے تو بتا نہیں لیکن تیرے بار رنجید رنجید کے بات چکتی تو چھوڑے بھی سچ کاؤں ہم بھی نہ تھک جاتے ہیں تیرے جیسے آدموں کو ٹکنا بڑا آرام نلتا بول اپنے آرام کا کروں بدنو بست یا اپنے سے پہلے والے کڑی کا نام بتائے گا رہی شاہ میں بولتا پر کیا بولتا وہ کس کی بابی تھی کس نے شڑا تھا جو نے رنجید اور اس کے دوستوں کی مدد سے کلجید اور سلندر کو پٹوایا اور سلندر کو تو مار ہی ڈالا مار دیا اوہ نہیں ساپ اوہ ساپ میں نے اپنے دوستوں کو بیچا تھا لیکن صرف پیٹنے کے لیے تیرے دوستوں نے یہی کہنا اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ایک چوتھا آدمی اور گئے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں چوتھا آدمی تو نہیں ساپ میں تو آگیا ہے نیتا سچ سچ بتا یہ تو یہاں سے کبھی نہیں جا پائے گا سچ کہہ رہا ہوں صاحب کون تھا وہ چوتھا بندہ منویر پولس کو منویر پر شک ہوا تھا کہ شاید اس نے یہ حملہ کروایا تھا لیکن منویر نے اس بات سے صاف انکار کر دیا لیکن سمت کے بیان کے بعد اس کیس کی گتھییں سلج رہی تھیں اور چوتھا نکاب پوش شاید منویر ہی تھا کیا سریندر کا خون غلطی سے ہوا تھا یا پھر یہ سارا جان سریندر کو مارنے کے لئے بنا گیا تھا پر اس سب کے پیچھے کا مقصد کیا تھا منویر میرا دوست ہے صاحب گاؤ کے ایک شادی میں ملا تھا اور دوست ہی ہو گئی ایک دن وہ مجھ سے ملنے ڈیری پہ آیا تھا پریشان تھا مدد چاہیے تھے مجھ سے رہی اتنی سی بات کے لئے کیوں مرے ہوئے بہل سی شکل بنا رکھی ہے تیری بابی میری بابی پتہ کون چھیل رہا ہے بابی کو مدد درے گا نمی ربنے خالی اس بندے رہا نا دس بنویر کی بابی کو کوئی پریشان کر رہا تھا صاحب مجھے لگا دوست ہے مدد کرنی چاہیے میں نے رنجی سے بات کے وہ تہیار ہو گیا اس نے جگجید اور جویب کو ساتھ کر لیا حملے سے ایک دن پہلے وہ مجھ سے پھر ملنے آیا تھا تینوں پٹھے تہیار ہیں مدیہ ان سے گنا کر شام کو ساتھ ساڑے ساتھ دے یہ سوہمپور کے لانکے پہ ملے وہاں سے میں لکھے جاؤں گا آٹھ تھاڑے آٹھ بجے وہ لپنگے سوہمپور کے لیپ رو پروس کرتے چیتا نہ گا انہوں میں لے آوانا تو مطلب تیم بندے ہیں نا اس کو بات میں بھی تو ہوں پر کیوں یار اتنے اکلے تجھے اس چاملے سے دوڑے اور تنہیں میلے اتنی مطلب کی ہے اب انہوں لوگوں کو میرے بادوں میں سب بتا لیا کوئی بھی تیریل سے کوئی سوال نہیں بچھے گا میں نے بھی تیری بارے میں کچھ نہیں بتایا تیرا نام تک نہیں بڑی آری نہیں بڑتا میرا کام یہی تکتا چاہ اس کے بعد وہ تینوں مانویر سے ملے اور اس نے جس کو کہا اسے کٹ دیتا یعنی صرف مانویر جانتا تھا کہ حملہ کس پہ کرنا ہے جی صرف کٹھے جا رہا بطا بہو جی امری تھر جا رہا کو ضروری کام آگیا چلتا کنجھوڑ دوڑ گر دوڑ صرف جی صرف مجھوڑ دوڑ جی صرف مجھوڑ پہ میں خیلی صرف کی طرف کی طرف کی طرف جی صرف خسر دو سال بعد فائنلی یہ کیصلی ہے دو سال بعد فائنلی یہ کیس سول ہونے کو تھا رائیولری اور دشمانی کا اینگل پولیس باہر ٹوڑ رہی تھی جبکہ وہ گھر میں ہی موجود تھا ایک بھائی غسرے کا گھوٹ پی کر خاموش ہو گئے اور دوسرا بھائی اپنی غلطی پکڑے جانے پر اپنی بھول کے لیے شرمندہ ہونے کی بجائے اپمانت محسوس کر رہا تھا جیسا تو نے سوچا ویسے کئی گناہگار سوچتا ہے کہ وہ کبھی پکڑے ہی نہیں جائیں گے مانا دو سال بیٹھ گئے لیکن آگر تو پکڑا ہی گیا چل بولی کیوں مارا سرندر کو بہت سننایا تھا اس نے بہت سنایا تھا بہت سنایا تھا ایسے تھی ہوئی تھی منس کس کے آنے میں نے اپنی کو پہلے سے پسند رہا تھا اسے پہلی بار دکھا اس نے سے جب سرندر کے ساتھ اسے دیکھنے گیا تھا مجھے وہ پسک رہی تھی پھر میں کچھ کہہ نہیں پائے سور اندر مجھ سے بڑھا تھا کماتا تھا شادوی پہلے بڑھے کی ہوتی ہے لیکن میں نبنید کو پھولا نہیں پائے ایک تین میں نے ہمت جھٹائی مجھے پتا ہے کہ مجھے بہت پسکر کرتے ہیں آیا نا مرمی 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 اسی ہاتھ ہی سر ہاتھ دونوں طرف لگیں گے پیار برتا جا رہا ہے موقع تلاستے سے دونوں ملنے کچھ دنوں تک سب ٹھیک سلتا رہا ہے ہمارا رشتہ گہرا ہوتا چلا گیا ہمیں دوسرے کے ہو چکے تھے پر کسپت کر آپ تھی سر سلنڈر اس دن جلدی گھر آ گیا ہم دروازے پر کنڈی لگانا بھول گیا تھے کھر پر کوئی نہیں تھا ماں اور پاپس سنڈر پڑی کر باہر بے ہوئے تھے سلنڈر ہم دونوں پر بہت خطا نم نیتر مجھے بہت بھلا ہوڑا سنڈا بہت کاری باتیں تھے ہمارے پاس چوب رہنے کالاوار کو چاہرہ ہوتا ہے اس دن سے نم نیتر مجھے چھوڑ شاید ڈر گئی تھی وہ مجھے کوئی استہ نہیں رکھنا چاہتی تھی مجھے دور رہتی تھی میرے پاس سے گزرنے سے بھٹاکتی تھی انسا مجھے سورندر پر کچھ سا آنے لگا مجھے چھوڑ مجھے چھوڑ مجھے چھوڑ کرنا چھوڑ مجھے چھوڑ پاپا جی کنر سے کھان گر دائیں گے چاک ایک تو چاک ایک تو چاک لیکن میں تو وقت کا نوالا ملتا میری بجے سے بہنہ پوٹے مجھے کتی کتی سوچیں کتی کتی کتیہ سوچیں کتی کتیہ سوچیں یہ پاپی سوچیں کہ پاپی ایتے ہیں تو تو کسی آلاس یہاں اس پا پتی رہی گہتے ہیں بتا رہے کیا کہتے ہیں بتاؤں تیرے بابا میں کتی آر کل کے بارے میں یہاں ہی دھوکے باز ہیں تو کوئی کیا کر سکتے ہیں اسے اسے پچھنے گے لیکن گیا تو خو بشن بہت دوبارہ اسی حرکت گری ہوئی چی تو پورے پراؤں کے سانے بودھ بھی کھانے لیکن مجھے کوئی کہاں ہر دن اپمان جیسے لگتا تھا میری نبنی مجھ سے چھنگ گئی تھی اس لیندر مجھے کچھ کہتا بھی تھا لیکن اس کا ہر دن مجھے طرف دیکھنا زگ دیرہ ہوا میرسز کرواتے لگتا تھا اس کا کھار پہ اونا چپنے لگا تھا تمجھے تمہیں ڈا لگا اپنے بھائی کو مار کر تمہیں اس کی بیوی مل جائے گی تمہارا سممان واپس مل جائے گا تم کچھ بھی کہوں لیکن بات بالکل صاف ہے کہ گلتی تمہاری تھی تمہیں اپنے بھائی سے مافی مانگنی چاہیے تھی اور اب مان کی بات اس میں کہاں سے آتی ہے اب مان تو تم نے کیا تھا بھائی بھائی کریشتے گا لیکن وہ پھر بھی چپ رہا اور اس کے اس بھڑپن کو سمجھنے کی بجائے تمہیں اسے مار ہی مامی چاہ چاہ نے پاپا کو کیوں مارا مامی چاہتے ہیں 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 منویر، سمیت، جگجیت، رنجیت اور زبین کو آئی پی سی کی دھارہ تین سو دو کے تحت حدیہ کے لیے دھارہ تین سو نبے کے تحت روبری کے لیے اور دھارہ چونتیس کے تحت ایک ہی منچہ سے کئی لوگوں دوارہ آپرادھے کارے کرنے کے لیے بک کیا گیا کلجیت سے چھینہ گیا موبائل فون پولس کو جگجیت کے گھر سے بنامت ہوا دو سال آخر کار پورے دو سال بعد یہ گیس سوال ہوا اور ایک بار پھر سے یہ سچ ثابت ہوا کہ کرائم نیور پیس سریندر کے ماتا پتا کو نہ تو منویر اور نمیت کے عوید رشتے کے بارے میں پتا تھا اور نہ ہی منویر دوارہ رچے گئے سریندر کو مارنے کے شڑیوں تکے بارے میں دونوں ہی باتیں ان کے لیے بہت شاکن تھیں پہلی بار پکھلے جانے کے بعد ہی نمیت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے منویر کے ساتھ اپنے سارے رشتے توڑ دیئے تھے نمیت کو اپنی بھول کے لیے پستاوا بھی دیا سریندر کے ماتا پتا نے بھی نمیت کو دوش نہ دیتے ہوئے برانی باتوں پر مٹی ڈال دینا ہی بہتر سنچ نمیت برانی غلطیوں کو عدید کی گہرائیوں میں تکنا چکی تھا وہ کانورن قصوروار تو نہیں تھی لیکن ایک غاب اس کے مند پر ہمیشہ دستک دیتا کیونکہ منویر میں جو کیا اپنے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے کی جان لے لینا یہ حق کسی بھی انسان کرے گی اگر رشتہ خوشی نہیں دے رہا ہے تو آپ اس سے باہر نکل سکتے ہیں باہر نکل کے ایک نیا رشتہ بھی جو سکتے ہیں لیکن رشتوں کی پلی چلا کر اب رات کے راستے پر چل کر مایوسی اور سزا کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں اور یاد رکھیں اگر آپ اپنی غلطی کو نہ مان کر اسے نظر انداز کریں تو وہ آپ کی عادت بن جائے گی صحیح وقت صحیح قدم سترک رہیں جہن